یہ چلن اب نہیں چلے گا مورسی سیاست کے خلاف شاہد خاکان عباسی نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے خاجہ سعاد رفیق اپنے درد دل پہلے بیان کر چکے ہیں بات اب چلنک لی ہے تو دیکھئے کہاں تک پہنچیں بھاولپور جلسے کے سٹیج پر رانس ناولہ کے علاوہ کسی بڑے لیگی لانوما کا موجود نہ ہونا اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گیم ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے تو میسے یہ ہے کہ جو ہمارا رشدار ہوگا وہ پاکستان کو تباہ کرے گا برباد کرے گا وہ قبول ہے باقی ہم استعمال کریں گے لوگوں کو اور جو شاکر نباسی صاحب نے باتیں کی ہیں یہ پورا انٹرویو انکرنادیہ ملزا صاحبہ کے ساتھ جو تھا وہ امپورنٹ تھا اس میں انہوں نے شاکر نباسی نے جو نولی کا نیا بیانیہ ہیں جنرل باجوہ کے خلاف جنرل فیض کے خلاف ساکر منصار صاحبہ اس کی بھی مخالفت کی ہے آج ان کی تقریر آپ نے سنی ہو تو آپ نے دیکھا ہو کہ زیادہ تر وہ یا تو عمران خان کی پر تنخید کرتی نظر آئیں یا پھر اپنی تعریف کرتی نظر آئیں وہ صرف یہ بتاتی نظر آئیں کہ میں نے پارٹی کے لئے کیا 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 میں نے کس طرح آرگنائز کیا میں نے کس طرح جلسے کیے میں نے کہاں کہاں آواز بلند کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا پشاورس آنے کے بعد ملک سوگوار ہے لیکن حکومت اس واقعے کو بنیاد بنا کر الیکشن سے فرار کے منصوبے بنا رہی ہے خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے نام خط میں گورنر پنجاب نے بھی انتخابات کی کوئی تاریخ دینے سے کورا جواب دے دیا ہے کل ہمارے اسی پروگرام میں گورنر خیبر پختون خان نے الیکشن کی تاریخ دینے کا اعلان کیا تھا آج الیکشن کمیشن کے نام ان کا جو خط سامنے آیا اس میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی بلکہ امن و امان کو مدن نظر رکھنے کا کہا جا رہا ہے حکومت پی ٹی آئے پر تنقید کر رہی ہے کہ ملک میں دشتگردی کی لہر سر اٹھا رہی ہے اور اسے الیکشن کی پڑی ہے لیکن دوسری طرف حکومت کی سب سے بڑی پارٹی خود جل سے شروع کر چکی ہے آج بھاولپور میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن تھا جسے مریم نواز نے خطاب کیا انہوں نے اپنے عودے پر تنقید کرنے والوں کو قرارہ جواب دیا کہ ان کا کہنا تھا کہ جن کو مورسیت کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے انہیں بتانا چاہتیوں کہ عوامی مقبولیت مورسیت نہیں جمہوریت ہوتی ہے لیکن ست یہی ہے کہ نون لیگ میں مورسیت کے خلاف اس طرح بڑھتا جا رہا ہے سوچ یہ ہے کہ قربانیاں دینے کے لیے پارٹی رہنما اور عودوں کے لیے قیادت کے عزیز و اقربہ یہ چلن اب نہیں چلے گا مورسی سیاست کے خلاف شاہد خاکان عباسی نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے خاجہ سعید رفیق اپنے درد دل پہلے بیان کر چکے ہیں بات اب چلنک لی ہے تو دیکھئے کہاں تک پہنچیں بھاولپور جلسے کے سٹیج پر رانس ناولہ کے علاوہ کسی بڑے لیگی لانما کا موجود نہ ہونا اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گیم ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے مریم نواز نے نواز شریف کو واحد چوائز قرار دیا مگر جلسے میں وہ عمران خان کے حلف کی کاپی کرتے ہوئے پائے گئے یہ کیا معاملہ ہے اور نون لیگ کی سیاست کدھر جا رہی ہے اسی پر بات کریں گے سمیہ رزوان میرے ساتھ ہیں ان سے ہم بات چیتا آگاہ سمیہ یہ جو ہم نے دیکھا شاہد خاکان عباسی صاحب والا معاملہ اس میں لگ رہا ہے کہ واضح طور پر مریم صاحبہ سے یعنی ان کو جو پارٹی میں آگے لائے گیا ہے اور انہوں نے خود ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیا کہا پہلے ہم وہ دکھاتے ہیں ناظرین کو پھر اس پر بات کرتے ہیں دکھائیں جی صدیق جان آپ نے بھی سنا یہ اب یہ تو واضح ہو گیا کیا اس سے نون لیگ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ایک نظریاتی شخص جو شروع دن سے ان کے ساتھ تھا آج وہ راستے جدا کر رہا ہے سب کو پتا ہے کہ جی کس ودہ سے مریم صاحبہ کو اتنا سینئر ہدا سب کو پیچھے کر دیا اس پر اور لوگ بھی ناراض ہیں لیکن کچھ تو ہاتھ باندھ کر مجبور ان کھڑے ہیں لیکن شاید خاقہ نباسی ان میں سے نہیں ہے اس سے پارٹی کو کتنا نقصان ہوگا یہ نون لیگ کو بہت بڑا نقصان ہے اور ایک ایسے وقت کے اوپر جب نون لیگ پہلے ہی اپنی کارکردی کی وجہ سے اس کی بترین صورتحال ہے ایسے میں اتنے سینئر لوگوں کا پارٹی سے الگ ہونا پارٹی کے عددوں سے الگ ہونا یہ بہت بڑا ایک بہران ہے مسلم لیگ نون کے اندر اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی اور میسیج ہو گیا ہے یہ شاید نباسی صاحب اور اس سے پہلے مفتہ اسماعیل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا میسیج یہ گیا ہے کہ اگر مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ ہوں گے اور وہ شباش شریف کی مرضی سے مشارعہ سے نباسی کی منظوری سے مریم نواز کے کہنے پر بھی وہ پٹرول اور ڈیزل کی امتیں بڑھائیں گے ساری کابینہ کی مشاورت سے مرضی سے بھی وہ کام کریں گے تو باہر جا کے اس کو گندہ کیا جائے گا اس کو زلیل کیا جائے گا اس کو بدنام کیا جائے گا سارا گند اس کے سر پر رکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ذمہ دار ہے لیکن جب اپنا سمدھی آ جائے گا جب اپنا رشتہ دار آ جائے گا اور کیونکہ اس سے کیا کام کروانے ہیں اس سے وہ کام کروانے ہیں جو آپ آر ڈیو یاد کریں جو لیگ ہوئی تھی کہ مریم صاحبہ کے داماد کا جو پاور پلانٹ منگانا تھا وہ سیکٹری پرنسپل سیکٹری وزیراعظم کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ڈار سب کو آنے دیں وہ بڑے تجربہ کار ہیں ان دون ابریوں کے وہ کر لیں گے ابھی نہ کروائیں تو کیونکہ اس سے آپ نے یہ کام کرانا ہوتا ہے ماضی میں وہ آپ کے لیے منیل آنٹرنگ کرتے رہے ہیں اور وہ آپ کے ہیں بھی سمدھی آپ کے نشہ دار ہیں تو وہ انہوں نے پاکستانی مویشت کے ساتھ جو کیا ہے باون سو ارب کے کرزے پاکستان کے پچھلے آٹھ روز میں باہر کے کرزے بڑھ گئے ہیں پانچ ہزار ارب سے زائد کے کرزے صرف ڈالر کی قیمت اوپر جانے سے بڑھ گئے ہیں تو اس ساری سورہ دیال میں اب عساق دار کو برا بھلا نہیں کہنا تو میسے یہ ہے کہ جو ہمارا رشدار ہوگا وہ پاکستان کو تباہ کرے گا برباد کرے گا وہ قبول ہے باقی ہم استعمال کریں گے لوگوں کو اور جو شاکر نباسی صاحب نے باتیں کی ہیں یہ پورا انٹرویوئنگ کا نادیہ ملزا صاحبہ کے ساتھ جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا اس میں انہوں نے شاکر نباسی نے جو انولی کا نیا بیانیاں ہیں جنرل باجوہ کے خلاف جنرل فیض کے خلاف ساکر منصار سے اس کی بھی مخالفت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی کرکردگی بتانی ہے آپ کو الزامات نہیں لگانے اب آپ حکومت میں ہیں انہوں نے میع جعوید لطیف اور خورم دستگیر کے اس بیان کی بھی مخالفت کی ہے سوے روز سے آگے الیکشن لے کے جائیں گے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہوگا کھل کے وہ سامنے آگئے ہیں پارٹی صورت نے بغاوت کر دی ہے پارٹی کی نائب صدارت سے وہ مصطافی ہو گئے ہیں میسج واضح ہے کہ اب جس نئے نو لنگ میں کام کرنا ہے اس کو وہی کرنا پڑے گا جو خاجر سعاد رفیق صاحب نے کیا ہے جو گو کے پہلے بیان دیتے تھے محروسی سیاست خاندانی سیاست فلان فلان بچے یہ وہ لیکن اب جب مریم صاحبہ کو عدد مل گیا ہے تو سعاد رفیق صاحب نے جھک کے اور انہوں نے استقبال کیا مریم صاحبہ کا اور مریم صاحبہ نے ان کا کندہ تھپتہ پایا جس سے بہت نقصان ہوا سعاد رفیق صاحب کو ان کا جو امیج تھا ایک پولیٹیکل ورکر ایک پولیٹیکل رانوما ایک ایسا جو اپنے اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے پولیٹیکل باتوں میں تو لیکن اس عمل سے ان کو کافی ان کی ساکھ و نقصان پہنچا ہے تو میسیج واضح ہے کہ مریم صاحبہ کی جس نے غلامی اختیار کرنی ہے وہ نون لکھ میں رہے جس نے مریم نواز کی غلامی نہیں اختیار کرنی وہ چودری نصار اور شاہد کرن عباسی کی طرح اپنے راستہ اپنا لے اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں بات لمبی ہو گئی ہے لیکن پارٹی کے اندر سے یہ بڑا ایک شدت سے ایک موقع سامنے آیا تھا کہ شاہد کرن عباسی اور مفتی سمیل کو کہا جائے کہ وہ بیانات نہ دیں وہ جو ایک تنگ ٹینک میں شامل ہوئے ہیں مصطفیٰ خوکر صاحب کے ساتھ اس سے الگ ہو جائیں اور ٹی وی انٹریوز نہ دیں پارٹی کے پالیسیز کو پر بات نہ کریں پاکستان کی تباہی بربادی مہنگائی اور اساقڈار کی تباہی اور بربادی بھی بات نہ کریں لیکن دونوں نے یہ بات مانے سے انکار کر دیا ہے اگر شاہد کرن عباسی صاحب خود الگ نہ ہوتے تو الگ کر دیا جاتے کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا اور یہ جو خبر کی بھی چلنے پر چلائی گئی تھی وہ غلط تھی کہ جی نواز شیف نے مریم کو کہا کہ آپ ان کو شاہد کرن عباسی کو منائیں ایسی کوئی بات نہیں تھی اب سبب مریم نے تو کہہ دیا کہ مورسیت کچھ نہیں ہے تو مقبولیت کی بات ہے اور یہی جمہوریت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی انکلز ہیں ان کو بڑا واضح پیغام دے رہی تھی لیکن صرف رانہ سناولہ ساتھ نظر آ رہے ہیں باقی کوئی سینئر لیڈرشپ ساتھ نظر نہیں آ رہی یہ تو کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے چیچ اگزہ جمہوریت ساد رفیق صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہاں پر مورسیت ہے یہ سب چیزیں ہیں مجبوراً ساتھ چلنا اور بات ہوتی ہے لیکن مریم کے کریڈٹ پر نہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں کچھ ہے زمینی الیکشن خاص طور پر ہم دیکھیں وہ انہوں نے اس میں کمپین چلائی ازاد کشمین کے الیکشن میں گلگ بلتیستان کے الیکشن میں تو یہ تو صرف میاں نواز شیف صاحب کی بیٹی ہونے کے وجہ سے لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو پرائی منسٹر ہاؤس سے ان کا نکلنا تھا یا جو کچھ ہوا اس میں مریم کا ہاتھ بتاتے ہیں تو یہ لگتا نہیں ہے کہ مریم صاحبہ پارٹی کو باہر سے بھی بڑا پریشر ہے جو ان کی اس وقت مقبولیت ہے یا ان کی جس طرح سے کارکردگی ہے اس کی وجہ سے دیکھ لیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے پارٹی کو سنبھالنا اگرچہ وہ اپنے طور پر چیف اور بنیزر تو بن گئی ہے لیکن کوئی بات بنتی نظر نہیں آری پارٹی کے لیے ہم سب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مریم صاحبہ کو شد ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوں گی پارٹی میں تو وہ سب کچھ سمال لیں گی وہ کارکنان کو بھی سمال لیں گی وہ رہنماؤں کو بھی سمال لیں گی وہ پارٹی کو بھی سمال لیں گی ان کے ہونے سے مقبولیت بھی بڑے گی اگر آج ان کی تقریر آپ نے سنی ہو تو آپ نے دیکھا ہو کہ زیادہ تر وہ یا تو عمران خان کی پر تنخید کرتی نظر آئیں یا پھر اپنی تعریف کرتی نظر آئیں وہ صرف یہ بتاتی نظر آئیں کہ میں نے پارٹی کے لیے کیا 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 میں نے کس طرح آرگنائز کیا میں نے کس طرح جلسے کیے میں نے کہاں کہاں آواز بلند کی جب پانی چھوڑا گیا جلسوں میں تو میں نے کس کس طرح آپ لوگوں سے خطاب کیا تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا ہونہ ہی کافی ہے کبھی ایک فرد واحد کی پارٹی نہیں ہوتی ہے نظریاتی جو آپ نے بات کی مسلم لگ نون کو اگر آپ دیکھیں کئی سالوں سے نظریاتی سیاست تو یہاں ختم ہی ہو چکی ہے جو نظریاتی کارکون ہے وہ غائب ہو چکا ہے مسلم لگ نون اپنی مقبولیت کھوتی جا رہی ہے ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ ہے مسلم لگ نون کے عوام کے لیے غلط فیصلے عوام کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے اس کے باوجود اپنی ساری غلطیوں کا خمیازہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر ڈال دیں گے اور ہم یہاں سے بری الزمہ ہو جائیں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا ابھی بات کرے تھے خواجہ ساد رفیق کی ان کا انٹریویو دیکھیں اگر آپ پچھلے دنوں تو وہ لا جواب نظر آئے تھے انکر کے سوالوں کے آگے یہ مورسی سیاست یہ خاندانی سیاست یہ مسلم لگ نون کا بطیرہ ہے مسلم لگ نون نے ہی اس کو روشناس کر آیا تھا اسامہ اگر آپ دیکھیں یہ اس کو اتنا نقصان پہنچا کی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان ہمیں مورسی سیاست نہیں پہنچایا ہے ہم کیسے جائیں گے اس نظریاتی کارکن کے پاس یہ سمجھ میں آگئی ہے مریم کو لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ کن قابو خیالوں میں رہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں میں ہوں تو پھر سب کچھ ہے میں ہوں تو پارٹی بھی ہے میں ہوں تو عوام بھی پارٹی کے ساتھ ہیں پتہ نہیں وہ کن قابو خیالوں میں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ تو اب واضح ہے یہ تو بھی شاید انٹروڈیوز اس طرح نہیں ساتھ سا جنید سفدر نظر آ رہے ہیں لیکن اس سے واضح ہو گیا کہ اب آگے جنید سفدر ہوں گے یا اسی طرح منیم صاحبہ کے داماد ہوں گے حمزہ بھی نظر نہیں آ رہے وہ بھی الگ نراز نظر آ رہے ہیں لیکن اس وقت نون لی گو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہوں ان کا فوکس کس چیز پر ہے ہم ٹاپ سٹوری میں یہی ڈسکس کریں گے گورنر خیبر پختونخواہ کر ہمارے پروگرام میں تھے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی جو پھر تمام چینلز پر بریکنگ نیوز کی صورت میں چلی انہوں نے کہا کہ میں نے جوابی خط الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے اور جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دی تھی انہی میں سے میں نے تاریخ ان کو بتا دی ہے یہ ان کے الفاظ تھے آپ کو پہلے ہم دکھاتے ہیں کل ہمارے پروگرام میں خیبر پختونخواہ کے گورنر صاحب نے کیا بات کی تھی لیکن اس کے بعد جو لیٹر صاحب نے ہے اس میں کچھ اور ہی نکلا تو اس پر ذرا دیکھیں گے کہ چکر کیا ہے کیا کوئی ردو بدل کیا گیا بات میں کچھ ہوا ہے لیکن پہلے ذرا بیان دیکھیں آپ آپ نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اس میں آپ نے اپنی طرف سے تاریخ دے دی الیکشن کی لیکن پھر بھی آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ تمام سٹیک اولڈر سے بات کر لے کیا میں ٹھیک سمجھوں نہیں میں نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دی ہے اور ان کو یہ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم اگر سیاسی جماعتیں نہیں تو تمام جو سٹیک اولڈر لائن اڈر کے ذمہ دار ہے ان سے ایک مشہورت کی جائے کہ پولنگ کے لیے اس طرح انتظامات ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ اس طرح علات ہو اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے یعنی تمام صوبے کے عوام کو پتہ ہے دیکھیں حقیقت جو حقیقت ہے بنو میں کمپین کوئی نہیں کر فکے گا لکی مروت میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن ان سے پوچھ لو وہ کہے گا کہ میں کمپین نہیں کر سکتا ہوں وزیرستان میں کوئی کمپین نہیں کر سکے گا کرم ایجنسی میں باجہ وڑ میں مومن ایجنسی میں کمپین کوئی نہیں کر سکے گا یہ میرا دعویٰ ہے اور میں نے دس دفعہ کے دیا لیکن کہ سابق کا وزیر حالہ محمود خان سے پوچھو کہ آپ سوات میں کمپین کر سکو گے اس لیے بیٹھ کر ہمیں بیٹھ کر پہلے وہ تو ہائی کورٹ چاہ چکے ہیں بشاور ہائی کورٹ چلے گئے ہیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اچھا یہ فرما دیئے صرف آپ نے جو الیکشن کمیشن خاتل دکھا اس میں نوے دن کے اندر ہی کی تاریخ ہے یا اس سے آگئے کوئی معاملہ ہے آپ نے کہنا جی میں نے تاریخ بھی دے دی ہے لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حالات دیکھ کے فیصلہ کریں تاریخ میں نے دے دی اور تاریخ ہوئی دی کہ انہوں نے جو تین دن سجیس کیے تھے اس میں سے ایک دن جو میں مناسب سمجھا اسی دن اب یہ کل ہمارے پروگرام میں یہ اتنی بڑی خبر انہوں نے ہمیں دی تھی اور آپ نے دیکھا کہ صدیق جان نے بڑے زبردست صحافی ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تاریخ کے حوالے سے بلکل ان کی بات کو اور پھر انہیں اس کو دھرائیا میں نے بھی جو سوال کیا اس میں انہوں نے یہ تاریخ میں نے دی ہے اب صدیق جان یہ اس کے بعد جو خط سامنے آتا ہے گورنر کا اس میں تو صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات یوں ہیں وہ ایسے ہیں فلاں ہیں اسی طرح ہم دیکھیں گورنر پنجاب کا بھی یہی حال ہے تو یہ پھر کیا ہوا یعنی گورنر ہے ان کی پوسٹ ہے آپ نے پہلے سوال کیا پھر میں نے اس کو ایک اور طرح سے دھرائیا دونوں تفہروں نے تو یہ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی گھما پھر آ کر بڑا واضح ان کا تھا کہ انہی دنوں میں سے تاریخ ہے میں نے دے دی ہے میں نے تاریخ لے دی ہے خط لکھ دی ہے کیا یہ اس کے بعد کوئی ہر پھر ہو سکتا ہے یا خط اس کے بعد دکھا گیا ہے کوئی لیڈرشپ کی طرف سے آ گیا کہ یہ تم نے کہا کہہ دیا ہے ہر طرف بریکنی نیوز چل گئی اس کے بعد بعض ذرائع سے تو جی سولہ کی تاریخ بھی بتا دی گئی لیکن ہم نے جو بات کی انہوں نے کی تھی ہم نے وہی سب کو دکھایا تو یہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے گیم کیا ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے شاید جہاں جہاں سے وہ لیٹر ویٹ کروانا تھا وہاں سے نہیں کروائے تھا اور ہمارے پرگرام میں نے کہا تھا کہ میں نے خط لکھ لیا ہے اور وہ خط کل الیکشن کمیشن کو موصول ہو جائے گا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ میں نے دے دی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اب ہم وہ پورا کلپ سنا چکے ہیں لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر رات کو آپ کو بتا ہے رات کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بڑے بڑے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں تو رات کو پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ گورنر صاحب کا وہ لیٹر چینج کروائے گیا اور اس سے تاریخ جو ہے وہ نکال دی گئی ہے اور ڈرامے اور بہانے جو ہے وہ گھر دی گئے ہیں اور جناب وہ جی حالات بہت خراب ہیں اور الیکشن نہیں ہو سکتے تو یہ تو اب بات واضح ہے کہ پہلے وہ تاریخ دے رہے تھے تاریخ دینے کو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا لیٹر میں تاریخ لکھ دی تھی جو انہوں نے خود کہا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب جو لیٹر کے مطابق یہ ہے کہ کوئی تاریخ نہیں دی گئی تو یہ واضح ہے بالکل یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم نے سورسے سے خبر دی ہوتی تو آج ہم جھوٹے ثابت ہوتے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے غلط بیانی کیا کہ جی گورنر نے تاریخ دے دیا اور بھئی گورنر کا اپنا بیان موجود ہے ایک بار نہیں یہ تو دو ہم نے کلپ ان کے چلائے نا اپنے پرگیم کے ایک شروع میں بھی انہوں نے سوال کے جواب دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ میں نے تاریخ دے دی ہے پھر انہوں نے کہا کہ تاریخ میں نے دے دیا ہے پھر تیسری بار جب آپ نے سوال کروں نے سپیسیفکلی بتا دیا کہ جو تین تاریخیں الیکشن کمیشن نے کہی تھی میں نے ان میں سے ایک دے دیا وہ تین تاریخیں کیا تھی پندرہ سولہ سترہ اپریل تو انڈرسٹوٹ ہے بھئی کہ آپ نے تاریخ دے دی تھی آپ نے لیٹر میں لکھ لیا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر میں یہ چیز نہیں ہے تو کس نے نکلوایا ہے کون ہے جو گورنر سے زیادہ طاقتوار ہے جس نے ویسے تو تو میں نے آپ کو پرگیم میں بتایا تھا کہ دو روز پہلے بھی ان کا ایک بیان تھا تین روز پہلے سیٹرڈے کو شاید وہ بیان تھا ان کا جو ٹی وی چینلز کو کہا گیا تھا کہ یہ بیان نہیں چلانا کیونکہ انہوں نے ایک بہت تلخ حقیقت بیان کر دی تھی اور پورا سچ بول دیا تھا کہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے الیکشن حکومت نے نہیں کرانے الیکشن کا فیصلہ کئی اور انہیں اور الیکشن کمیشن ان کے ماتحت ہے وہ جانے اور الیکشن کمیشن جانے ہم سے نہ پوچھیں کہ الیکشن کب ہوں گے مگر اتزاز ایسن صاحب کی اگر ہم بات سن لیں وہ کہتے ہیں نوے دن سے اوپر کام جائے نہیں تا کیونکہ نگران سیٹ اپ ہو ہی نہیں سکتا وہ خود بہ خود ختم ہو جاگا نگران سیٹ اپ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کہہ کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو پھر ایک ٹیک آور ہوگا یعنی ایک کو ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ نگران سیٹ اپ کی بدت نہیں کی آپ پہ کو کی افید میں چلے گیا ہیں فیڈرل جو سیٹ اپ ہے وہ اس کو پھر آگے چلائے گا اب جو بھی حالات ہو سمجھیا اگر ہم نے اس ملک میں بہتری لانی ہے امن و امانت کی صورتحال اس میں کوئی شک نہیں خراب ہے لیکن اس کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو آئین پر عمل درامت کر کئی بہتر کر سکتے ہیں آئین اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو یہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ رکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں گے اس سے باہر جائیں گے تو کیسے ہم ملک کو بہتر کر سکیں گے ہم نومان بہتر ہو سکے گا شاید خانباسی صاحب کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے وہ بھی کہتے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبے دن میں تو ہر صورت آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے یہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن اب جب گنجائش نکالنے کوشش ہوگی نظریہ ضرورت کی طرف یہ جائیں گے پھر تو کل کو کوئی بھی ہوگا پھر چیختے رہے ہیں کہ کسی گورنمنٹ آ جائے کسی اور کی اور وہ کہہ دے کہ جناب اس وقت معاشی امرجنسی لگانی پڑ گیا معیشت کے حالات ایسے نہیں ہیں پھر کوئی کہہ دے گا جناب اس وقت سیاسی حالات ایسے نہیں پھر بہانے تو بہت سے پھر ہر کوئی بناتا رہا یہ تو ایک اور پریسیڈنٹ سیکٹ ہو جائے گا پاکستان کی تاریخ میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ابھی پسانیا پشاور ہوتا ہے ابھی تو اپنے پیاروں کو لوگوں دفنایاں نہیں ہیں اور اس کو ایک بہانہ بنا کے الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں کر دی گئیں فوراں ٹوئیٹس آنا شروع ہو گئے ایک بیانیاں بنانا شروع کر دیا اسامہ یہ ہمارے ملک میں آئین سے کھیلنا بہانے بنانا راہ فرار اکتیار کرنا یہ تو ہوتا رہا ہے ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ہوتا رہا ہے آج عمران خان نے کیا کہا جس خدشے کا اظہار انہوں نے آج کیا کہ الیکشن اس سال بھی نہیں ہوئے دیں گے وہ اس خدشے کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ میں بھی جانتے ہوں اسے دل جانتا ہوں ہم دونوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے اس سال الیکشن کوٹ ٹالنے کی ہر کوشش کی جارہی ہے کبھی ایک سیلاب کا بہانہ کبھی دہشتگردی بہانہ کبھی معیشت بہانہ اور اس کی وجہ ہے فیس سیونگ یہ فیس سیونگ کر کے چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے عوام میں اپنی مقبولیت بنا لیں پھر چاہے عوام ہم ایک دفعہ ہم اچھے فیصلے کر لیں جو کہیں کر نہیں پائیں گے یہ اس سال بھی نہیں کر پائیں گے لیکن ان کو ایسا لگتا ہے صدیق میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ابھی آپ نے کہا نا کہ گورنڈا کو خود پتا ہے وہ اس طرح کا بیان دے چکے تھے کہ یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنا الیکشن کی تاریخ تو آنی کئی اور سے ہے لیکن جس قدشے کا اظہار عمراند خان بار بار کر رہی ہیں کیا وہ واقعی یہ ٹھیک ہے کہ ایک طرف تو ابھی ہم صبائی اساملیوں کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اس سال تو الیکشنز ہونے ہی نہیں ہیں اور یہ واقعی نہیں ہونے دیکھیں میں یہ بات آپ کی درست ہے اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھا ہوں اور صورتحال اس وقتنا بہت خوفناک ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ باوردی فورسز جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور پولیس کے جوانوں نے جو نعرے لگائے ہیں وہ آپ اور ہم ٹی وی پہ نہ ڈسکس کر سکتے ہیں نہ ٹی وی پہ چلا سکتے ہیں اور کسی بھی ریاست کے لیے اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے شہری اس کے جو باوردی پولیس اہلکار ہیں جوان ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ حکومت جان بوجھ کے تشک گردی کروا رہی ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے اس سے خوفناک صورتحال نہیں ہو سکتی اور وہ جو لیٹر ایک سامنے آیا ہے جو سپیشل برانچ کی جانب سے دیا گیا ہے کہ جناب تین وائس نوٹ جو ہیں وہ تین وائس میسجز وارس اپ گروپز نے سرکولیٹ کر رہے ہیں جس میں پولیس کی جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ ہم ایک ہی دن تمام ایک لاکھ پولیس اہلکار کے پی کے وہ مصطافی ہوں گے ڈیوٹی اینڈ چھوڑ دیں گے اب ہمارے خون اتنا سستہ نہیں ہے کہ سر سے ہماری جانے لی جائیں تو یہ کوئی اس پر ہمارے فیصلہ سازوں کو فوری طور پر سوئی لیکن وہاں پر ہو کیا رہا ہے وہاں پر بند کمروں میں پھر وہی فیصلے ہو رہے ہیں کہ اپنے اقدار کو کس طرح طول دینا ہے جبکہ دوسری طرف بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سنتالیس سال کا ریکارڈ بھنگائی کا ٹوٹ گیا ہے مگر آپ کو اس پر کوئی پریس کانفرنس حکومتی نظر نہیں آئیے بریک کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان میں مہنگائی کا سنتالیس سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اتنی مہنگائی پانچ دہائیوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی جتنی اب ہو چکی ہے اور ابھی اس میں مزید اضافہ ہونا ہے ڈالر کا جو ریٹ بڑا ہے اس کا امپیکٹ آنا ہے پیٹرول کی قیمت میں ابھی یہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے بجلی اور گیس کی قیمت بڑھنی ہے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں چیز واضح ہو گئی ہے حکومت مان گئی ہے کہ بتدریج چھے روپے تک فی نوٹ بجلی میں اضافہ کیا جائے گا اگست تک اور شروع میں تین روپے پھر ستر پیسے اس طرح اس کو بڑھایا جائے گا اور چار ہزار ایک سو ارب روپے اکتالیس سو ارب روپے کا سلکولی ڈیٹ ہو چکا ہے بجلی اور گیس کے سیکٹر میں اس کو ہر صورت ختم کرنا ہے اب بڑا ہی مشکل ہے اور اسحاق دار صاحب اب دیکھتے ہیں ان کا جادو چلتا ہے اب تک تو نہیں ہو سکا صدیق جان آپ کو وہ باتیں یاد آتی ہیں اسحاق دار صاحب کی وہ جو کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے مجھے کوئی نہ سمجھائے اور میں پچیس سال سے آئی ایم ایف کو ڈیل کر رہا ہوں اور میں نے اپنا سوچ اپنی سوچ کے مطابق چلنا ہے میں نے ان کی ڈکٹیشن نہیں لینی لیکن اب تو ڈکٹیشن کیا آپ تو بالکل لیٹے ہوئے ہو کہنے ہیں جی بس آپ جس طرح کہیں گے ہم وہ کریں گے اب بھی بھی پیٹرول کا بہران جو ہے وہ الگ سے ہے پندرہ فروری کے بعد خدا نہ خاص طائبی ہو سکتا ہے پیٹرول مزید مہنگا تو ہوئی ساتھ ملنا بھی مشکل ہو جائے گا یہ اس وقت حالات ہیں اور یہ بتا بھی نہیں رہے کہیں کوئی پریس کانفرنس کر کے نہیں بتا رہے ساگنر سب کہ ہم کیا کیا باتیں ماننے جا رہے ہیں آگے کون کو ان سے فیصلے کر رہے ہیں کچھ نہیں صرف خاموشی دیکھیں اسلام غازی صاحب جہاں تک مہنگائی کا معاملہ ہے اب مہنگائی کا معاملہ تو پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ اس سے بڑے بہران اور اس سے بڑی خوفناک اور خطرناک صورتحال جا ہے وہ پاکستان میں شروع ہو چکی ہے اگر آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو چلیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں جو اس وقت مہنگائی ہے ایک تو یہ تین مہینے میں پیک پہ جائے گی یہ جتنی تھی بڑھنا شروع ہوئی ہے مہنگائی سے آپ جو ہے وہ ایفیکٹ تو ہوتے ہیں آپ فاکے تو کارتے ہیں لیکن آپ کی جان نہیں جاتی یعنی آپ اگر خود خودکشی نہ کریں تو جو کہ نہیں کرنی چاہیے حرام ہیں لیکن ہمارے ہاں کیونکہ لوگ خودکشی کو پریفر کرتے ہیں بنکھے سے لٹک جانے کو باہر نکلنے سے لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو ہے اس سے بڑے دو مسائل ہیں ایک دہشتگردی سوہ سے زیادہ ہمارے نمازی شہید ہو گئے ایک مسجد میں پھر رات میاں والی میں جو صورتحال ہوئی دہشتگردی بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں دہشتگردی سے بھی دہشتگردی میں تو سو لوگوں کی جانیں چلیں گے انہیں سو سے زیادہ لوگوں کی اللہ نہ کرے کوئی ایک جان بھی اور جائے اس سے بڑی جو چیز ہے جس میں میں پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا ایک تو آپ کی پولیس فورس کا دیمورلائز ہونا ان کا یہ سمجھنا کہ یہ ایک سیٹ پیٹرن کے تحت یہ کرائے جا رہا ہے یہ پرسیپشن دیکھیں فیکس میٹر نہیں کرتے پرسیپشن میٹر کرتی ہے یہ پرسیپشن بہت خوفناک ہے اور ساتھ ہی آپ اسامہ غازی صاحب مائک لے کے لاہور میں جائیں میں اسلام آباد چلا جاؤں سمیہ اکراجی چلی جائیں آپ پوچھ لیں آپ کو سو میں سے ایک شخص ایسا نہیں ملے گا پاکستان کا جو آپ کو یہ کہے کہ اس وقت ریاست نیو پالیسز ہیں وہ درست ہیں پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے آگے بہتری کیا امید ہے ایک نہیں ملے گا سو میں سے جو آپ کو ملے گا وہ یہی کہے گا کہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے مایوسی مایوسی ہے خودکشیہ ہیں آگے بالکل اندھیرہ نظر آتا ہے کوئی اچھے کیا امید نہیں ہے اور آپ اگر سو میں سے پوچھیں آپ کو نوے لوگ کہیں گے ہمیں اگر موقع ملے ہم فوری طور پر پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں یہ حالات کر دیے گئے ہیں ملکے اور سمیہ یہ میں آپ سے ارز کروں کہ امارے گرد ایسے لوگ ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ گاڑی بھی ہے اپنا گھر بھی ہے لیکن اس کے باوجود اتنے پریشان ہیں کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ بیچ کے اب جانا چاہتے ہیں کسی طرح کہیں اور سیٹل ہو جائیں اب تو گزارہ ہی نہیں ہو رہا کسی طرح ہمیں کوئی باہر کی بہتری کے آپ کے اندر امید ہوتی ہے یہ نا امیدی جو ہے جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی نہ سنی یہ تو وہ لوگ ہیں نا اسامہ جو آپ جیسے مجھ جیسے لوگ ہیں جو نوکری پیشہ ہیں جو میڈل کلاس ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہماری جو نسل ہے وہ اس ملک میں اس کا مستقبل کیا ہے لیکن ان کا سوچیں نا جو دو وقت کی روٹی کے لئے خوار ہو رہے ہیں اس باپ کا سوچیں جو اپنے بچے کو خود دریا برد کر کے آ گیا کہ اس کو اس کو کھلانے کی پیسے نہیں تھے وہ اس باپ کا سوچی ہے جو خودکشی کر رہا ہے جو اپنے بچے چورائے پر لے کر بیٹھ گیا ہے بیچنے کے لئے کہ اس کو کوئی خرید لے کیونکہ میرے پاس ان کو کھانا کھلانے کے لئے پیسے نہیں ہیں مریم صاحبہ جلسوں میں کھڑے ہو کر بڑی بڑی تقریریں کرتی ہیں کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام آدمی جو صرف دو وقت کی روٹی کھایا کرتا تھا اب اس کے لئے ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے پہلے وہ روٹی پر پیاز رکھ کے کھایا کرتا تھا اسامہ اب پیاز بھی ڈھائی سو روپے کے لوگ ہو گئی ہے اب وہ پیاز بھی رکھ کے نہیں کھا سکتا یہ جب مہنگے کپڑے پہن کے مہنگے مہنگے جوتے پہن کے زبردست برینڈز پہن کے مریم صاحبہ مجھے نہیں پتا وہ کس دل سے تقریریں کرتی ہیں یہ مفتہ اسماعیل کو کہتی تھیں آج اس ساگڈار سے کیوں نہیں پوچھتی اس ساگڈار نے ستمبر میں حلف اٹھایا تھا تو اس وقت اس ساگڈار صاحب نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں بتاؤں کہ ڈالر کا ریٹ کہاں ہونا چاہیے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بجٹ جون میں لے کر آئی تھی تو بارہ فیصد سے زیادہ مہنگائی کو گیارہ فیصد برخراہ رکھنے کی انہوں نے اس پر کیوں بتایا تھا کہ گیارہ فیصد پہ مہنگائی رہے گی بلکہ آج مہنگائی چوبیس فیصد پر ہے اگر ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھی جب ڈالر دو سو انتالیس پر تھا آج ڈالر دو سو ستر پر ہے تو یہ اسی وقت بتا دے دے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوگا آج یہ بڑے بڑے بھاشن دینا یہ باتیں کرنا کہ ہم نے ملک کے لیے موٹر ویز بنائی ہم نے اورنج ٹرین بنائی ہم نے گرین لائن بنائی کیا کریں اس کو بیچ کے کھا لیں کس طرح لوگ اپنا کھانا پینا پورا کریں مریم صاحبہ بتانا پسند کریں گی کہ ان کے پاس کیا پلان ہے وہ کیا پلان لے کر آئی ہیں ایک آدمی جو کہ پورا دن باہر بیٹھتا ہے اس کو مزدوری نہیں ملتی وہ اپنے گھر میں کیا لے کے جائے گا یہ باتیں لے کے جائے گا یا ان کے کپڑے ان کے برینڈڈ جوتے پرفیومز دیکھ کے خوش ہوتا رہے بتائیں مریم صاحبہ کب جواب دیں گی ان باتوں کا بلکل صحیح ہے اور یہ بات بھی عجیب ہے کہ کوئی پلان ہی نہیں دے رہے چلے مفتہ اسمائل آئے کہا جاتا ہے جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی مشکل سے پروگرام جہاں دوبارہ ریوائیب کیا ان کو ہٹا کے ساگڑر سب آئے چار مہینے تک کوئی فیصلے نہیں لیا اب وہ مشکل فیصلے جن کو یہ کہتے تھے اب وہ لینے پڑ رہے ہیں اور ان کے لئے کوئی مشکل نہیں نظر آ رہی ان کے لئے ریلیف ریلیف نظر آ رہا ہے ان کو تو کوئی مشکل ابھی تک نہیں ہوئی مگر کم از کم بیٹھ کر بتائیں تو سی کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے کس طرح یہ جو آٹھ ہرب ڈالر بھی واپس کرنے ہیں وہ کس طرح جون تک ہم کریں گے اگلے بجٹ کے لئے ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم نے کس طرح سے اب آگے ڈیل کرنا ہے آئی ایم ایف کی کون کون سی شرائط ہم ماننے جا رہے ہیں صرف یہ شباز صاحب کہتے جی ہم نے ان سے کہہ دیا آپ آئیں ہم بالکل سب باتیں مانے گئے آ جائیں آپ آ جائیں اب نو فرمی تک پتہ نہیں کیا کچھ ماننے جائے گا سوری 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 میں آپ کی بات کو کٹوں گی یہ یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں جب وہ خود کھڑے ہوکے کہتی ہیں کہ کیا عمران خان نے کبھی ٹیمارٹر اور سبزی خود لی ہے تو مریم صاحبہ نے خود کبھی ٹیمارٹر اور سبزی کھڑے ہوکے خود لی ہے کیا ان کو پتا ہے کہ کیسے ایک اہم آدمی گزارا کرتا ہے وہ کبھی نکلی ہیں لوگوں میں شہزادوں کو شہزادیوں کو کیا پتا ایک غریب آدمی کی زندگی کیا ہوتی ہے جو کہ ایک سیلوری کے انتظار پر پورا مہینہ گزارتا ہے اس میں بجٹ بناتا ہے اور اپنا ادھار واپس کرتا ہے یہ مریم صاحبہ کو کیا پتا وہ کیا باتیں کرتی ہیں بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بات ہے پاکستان میں تو شاید نہیں شاید برطانیہ جب جاتی ہیں تو وہاں جا کر ضرور شاپنگ شاید خود کرتی ہوں پتہ نہیں وہ گروسری کی ہے کھانے پیلی چیزوں کی ہے لیکن لوگ اس وقت اتنے پریشان ہیں کہ ان کو اس وقت کوئی ایک امید کوئی دلا دے آپ کے یہ خرچے ہم پورے کر دیں گے کوئی بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کا ہم اس پروگرام کو بڑھا دے گے لیکن صدیق جان کچھ ایسا نظر نہیں آرہا بھی نہیں اسامہ بھائی ان کا ہے بڑا زبردست ان کا پلان ہے چار نکاتی پلان ہے ان کا پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کا پہلا تو یہ ہے کہ حالات اتنے خراب کر دو کہ محول بن جائے جو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے تلخ فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے زندگیاں خطرے میں ہیں ہماری بقا خطرے میں ہماری جانیں خطرے میں ہیں ملکی بقا کی خیر ہے ملکی دفاع کی خیر ہے وہ آپ کڑوا گھونٹ بھار لیں پہلا تو یہ ان کا منصوب ہے اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا اس کے ساتھ ان کو کچھ فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ فاکے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی کم سڑکوں پہ نہیں آ سکتی موسم پہلے سرد ہوتا ہے پھر گرمی آ جاتی ہے اس میں شادیاں بہت ہوتی ہیں وہ ہم نے ٹینٹ کرنی ہوتی ہیں باہر نکلنا بڑا مشکل ہے تو لوگ خودکشیاں بڑے پیمانے پہ کریں گے آبادی کم ہوگی اگر وہ نہیں کریں گے پھر یہ ہوگا کہ لوگ پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کریں گے پچاس ساٹھ ستر ہسی لاکھ لوگ اگر پاکستان سے باہر چلے جائیں گے وہ اور ایمٹنسز بھیجنے شروع کر دیں گے تھوڑا سا میں ریلیف مل جائے گا اور کچھ نہ ہوا تو لوگ جو گردے بیچیں گے وہ کیونکہ باہر کی ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ گردے لینے کے لیے تو گردے جو ہم ایکسپورٹ کریں گے ان سے ڈالر آئیں گے اس سے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا یہ چار نکاتی مجھے لگتے ہیں ان کا منصوبہ ہے باقی تو کوئی اور ہمیں نظر نہیں آرہا عوام کے لیے کہیں پہ کوئی ریلیف کوئی میٹنگ مجھے بتائیں آج کوئی اپنے سنیں پچھلے دو دن میں کہ دہشتگردوں کے خلاف کوئی کاروائیاں شروع ہوئی ہوں کہ جو سو نوازی شہید ہو گئے یا مہنگائی کے اوپر کنٹرول پانے کے لیے کوئی میٹنگ ہوئی ہو ہاں آج صبح صبح پرویز الائی صاحب کے گھر پر چھاپا ضرور پڑا ہے مزید آج ایف آی آر انہوں نے کرنی تھی شیخ نشید کے خلاف مزید ایف آی آر انہیں ضرور کرنے جا رہے ہیں آپ کے ملک کی اس وقت جو ترجیحات ہیں اگر یہ ترجیحات ہیں تو پھر صدیق جان مصروفیت بہت زیادہ ہے مریم آنگا ہوں وہ بھی آج فون میں دیکھ رہا تھا وہ ان کو کھول کر دے رہی تھی مریم نواز صاحبہ کیا رہی تھی ایک فون ذرا کھولو اس کو اور رانہ سناولہ صاحب وزیر داخلہ ہیں وہ ابھی مریم صاحبہ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ تنظیم سازی ساری ہو رہی ہے میمبرشپ ڈرائیب چل رہی ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے باقی پاکستان کے دشتگردی کے معاملات ابن مرمان کی معاملات یہ بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں اس وقت مریم صاحبہ جہاں جہاں جائیں گے ان کا شیڈول ہے وزیر داخلہ کی یوٹی ان کے ساتھ ہے وزیر اطلاعات کی یوٹی ان کے ساتھ ہے جب وہاں سے فرصت ملے گی تو پھر وہ ضرور بتا دیں گے کہ دشتگردی کے مقابلے کے لئے ہمارا کیا پلان ہے مہنگائی کے حوالے سے مارا کیا پلان ہے اس کے بعد وہ شاید بتائیں ابھی تو ان کے پاس ابھی وقت ہی نہیں ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فواد چودری صاحب کی رہائی پر بات کریں گے زمانت پر رہائی کے آرڈرز ہوئے ہیں لیکن کیا یہ سلسلہ اب یہاں رک جائے گا یا ابھی کسی اور کی بارے آنے والی ہے جس طرح ابھی صدیق جان کہہ رہے تھے کہ پرویزلائی صاحب کے گھر پر چھاپے اور یہ سب کچھ ہے کچھ اور لوگوں کی فیرست کیا تیار ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں آخر کار فواد چودری صاحب کو زمانت پر رہائی ملی لیکن کیا یہ سلسلہ میں رک جائے گا کیونکہ حکومت کو شرمندگی تو اس کیس میں ہوئی بہت چیزیں سامنے آئیں کہ جناب کبھی سفید کپڑا کبھی کالا کپڑا ڈالا جاتا ہے کبھی ان کو سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے کبھی پیش نہیں کیا جاتا کبھی ایک دفعہ جنرمانٹ ختم ہوئے تو زمانت کی درخواست آ رہی ہوتی ہے دوسری دفعہ پھر جنرمانٹ کی طرف چل جاتا ہے یہ کم ہی اس طرح سے ہوا بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوئیں حکومت کے لیے بڑی شرمندگی ہوئی رانہ سنا اللہ کے لیے فیصلہ سازوں کے لیے بند کمروں میں سادشیں تیار کرنے والوں کے لیے شرمندگی لیکن کیا اس شرمندگی کے بعد یہ سلسلہ رکے گا کیونکہ آزم سواتی شہباز گل صافیوں کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی یہ فواد چہدری تک سلسلہ جاری رہا ہے صدیق جان آپ کے بات کیا خبریں ہیں کیا یہ اب سلسلہ رکنے والا ہے کیونکہ جس طرح سے میڈیا میں سب سامنے آیا ہم نے یہاں پر بات کی جو رپورٹرز کے لیڈرز ہیں انہوں نے یہاں تک بات کی ساکم صاحب نے کہ اس طرح سے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ آئے ہوں بڑے بڑے لیڈرز آئے لیکن یہ نے ہم نے رسپونس دیکھا لوگوں کا میڈیا کو آنا پڑا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکرشن ہوئی فواد چہدری کے حوالے سے تو اب یہ پلانز رک جائیں گے یا بھی اور شوق باقی ہیں نہیں اس میں تیزی آئے گی اس میں تیزی آئے گی تاکہ گریفتاریاں بڑھیں تحریک انصاف کو توڑا جائے امنان خان کو سبق سکھائے جائے امنان خان کے گھرہ تنگ کیا جائے اور امنان خان کو گریفتاری سے ڈرائے جائے امنان خان کو اپنے موقع سے پیچھ اٹھائے جائے اور امنان خان کو اسی طرح سے بنائے جائے یا بنانے کی کوشی کی جائے جیسے مسلم لیگ نون ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا سب کچھ ہے ہم اٹلیٹر پر ہیں امریکہ ناراض ہو گیا وہ سوچ بند کرے گا ہم بحیثیت قوم مر جائیں گے ہماری ڈیتھ ہو جائے گی بحیثیت قوم اور امریکہ کے ساتھ ہم بالکل نہیں بگاڑ سکتے ہم نے ان کی غلامی اختیار کرنی ہے ان کی غلامی کے وغیر آگئے ہم چال نہیں سکتے اور وہ بدماش ہے وہ چودری ہے اس کے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے یہ بیرونی معاملات اور اندرونی طور پر بھی یہ ہے کہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کرپشن جو کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں اس پر کوئی نہیں ہونا چاہیے جو لڑ لے اور لڑ لی ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا ان کو این ارو دے دیا جائے ان کو این ارو دے دیا گیا ہے اب تو تو یہ چیزیں ہیں ابھی جو بریکنگ نوز ہے کہ فواد چودری صاحب کو جیہا کر دیا گیا ہے لیکن اس کے دوران بھی ایسے لگا کہ جناب عملہ نہیں مل رہا کبھی کچھ ہو رہا ہے وہ روبکار جو ایک قانونی ایک ظاہرہ اکمل ہے اس سے گزرنا ہوتا ہے کہ جناب وہاں سے آرڈرز ہو گئے ہیں لیکن پھر وہ جیل جانا سارا آرڈر لے کر جانا اس میں بھی ایسا جاگ رہا تھا کہ کس طرح آج کا دن اور گزر جائے کچھ مرکل آج کوشش کی گئی آج تعلے لگا کے اور سٹاف چلا گیا تھا لیکن پھر ظاہرہ ایدر بھی تگڑے وکیل تھے فیصل چودری ایڈوکیٹ صاحب اور ابوزر سلمان نیازی ایڈوکیٹ اور یہ سب وہاں پر موجود تھے پھر وکلا کی بڑی تعداد کچھاری پہنچنا شروع ہو گئی پہلے تو سب وہاں پہ نارے لگا کے چلے گئے وہاں سے کارکن بھی اور وکلا بھی لیکن جب پتا چلا کہ جناب روبکار جاری نہیں کیا جارہا اور اس میں دوبارہ روڈے اٹکائے جارہے ہیں اور فون کالز آئیں ان کو جو عملہ تھا جو سیشن جاج کا کہ آپ چلے جائیں اور نمبر بند کر لیں اور آپ نے نہیں جانا کیونکہ وہ انٹری کرانی ہوتی ہے پھر روبکار کی پھر یہاں سے ایک بندہ جاتے ساتھ روبکار لے کر تو پھر جب وکلا پاہنچہ شروع ہوئے پھر پریشر بنا پھر سوشل میڈیا پہ بات آئی پھر دباؤ بڑھا پھر سرنڈر کرنا پڑا تو یہ سو جوتے سو پیاز والے ان کے ساتھ دو رہے ہیں مسلسل پارے جو ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے فواد چودری جو ہے ایک اور بات مختصر کی سمیہ کو بھی ہم اس میں شامل کریں گفتگو میں کہ یہ کہا گیا جرد صاحب کی جانب سے کہ آئندہ ایسے الفاظ نہیں آپ نے استعمال کرنے تو اب یہ منشی بھی نہیں کہنا الیکشن کمیشن کو اور دیگر الفاظ نہیں استعمال کرنے تو آئین میں تو بڑا واضح ہے کہ ہر ایک کو اجازت ہے تنقید کرنے کی آئین کے ادارے میں رہتے ہوئے اب جو بغاوت کا مقدمہ بنا دیا گیا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت یا فیڈل گورنمنٹ بنا سکتی ہے بغاوت قداری کا مقدمہ الیکشن کمیشن اس میں بھی نہیں آتا تو اب کیا فواد چودری صاحب میڈیا میں نہیں آ سکیں گے آپ کوٹ رپورٹنگ بڑی زبردست کرتے ہیں کبھی ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ جی اب دوبارہ وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کر سکتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان سے ریٹن کوئی چیز نہیں لی گئی ان کے وکلہ نے یہ کہا ہے کہ وہ آئندہ یہ نہیں کریں گے نہ ہی ان کے وکلہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے ان سے غلطی ہوئی ہے فواد چودری نے خود جن جن عدالتوں میں بات کی ان کے وکلہ نے ڈاکٹر بابا روان فیصل چودری علی بخاری ان سب نے جہاں جہاں گفتگو کی یہ کی کہ فواد چودری نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے فواد چودری نے کہا ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں فواد چودری نے کہا کہ میں بار بار منشی کہوں گا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ ازادی ازار رائے ہے آپ فریڈم آف سپیچ پر قدر نہیں لگا سکتے آپ جو ہے وہ میرے بنیادی حق کو مجھ سے نہیں چھن سکتے میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں میں کہوں گا اور ڈاکٹر بابروان نے کہا کہ عمران خان کا میسے یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے ایک ساتھ کریں فواد چودری نے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میٹنگ میں عمران خان نے پوری پارٹی کے رانواؤں کو کہا کہ آپ کا رول موڈل فواد چودری ہونا چاہیے فواد چودری کی طرح سب بات کرنے لگ جائے تو پاکستان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہاں پہ خوف کے بودھ ٹوٹ سکتے ہیں اگر انہوں نے پارٹی رانواؤں کو کہا کہ تم سب فواد چودری کی طرح بات کرنا شروع کر دو تو اس سقت عمران خان فواد چودری صاحب کے ساتھ کریں پوری تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے عوام ان کے مقبولیت بڑی ہے ان کے حلقے کے عوام نے ان کو سرکروک کیا ہے جیسے جیلم کے لوگ آتے تھے جیسے اگریسیو ان کا کارکون ہے ووٹر ہے سپورٹر ہے اور میڈیا نے جیسے طرح فواد صاحب کے لیے آواز اٹھائی تو فواد چودری کے سیاسی کارٹ کارٹ میں بہت اضافہ ہوئے اور فواد چودری کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوئے جو کیا گیا اور یہ کرنے والوں کو بہت زیادہ اس کی سبتی اور شرمندگی کا سامنا کرنا بڑی سمیہ ایک اور پہلو ہے جس پر میں آپ اس پر بھی ضرور بات کریں اور اس کے علاوہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی آپ کے خیال آتے ہیں ان کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ ان کی اہلیہ آئیں اور بڑی جررت اور بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا آسان نہیں ہوتا میں نے دیکھا بہت سے لوگ اس پر یہ کہہ رہے تھے جیسے لگ رہا ہے یہ تو جی بڑی کوئی مطمئن بڑی خوش ہیں جی ان کا تو خامد گرفتار ہو گیا سوشل میڈیا پر اس طرح کی زیادہ کیمپین شروع ہو گئی یعنی ایک خاتون اگر جررت کا مظاہرہ کرتی ہے آتی ہے نکلتی ہے اپنے حق کے لیے اپنی خاندان کے حق کے لیے اپنی بچیوں کے لیے تو اب ہم نے وہ تصاویر بھی دیکھی ہیں کہ ان کی چھوٹ چھوٹی بچی ہیں بڑی پیاری وہ جیل جا رہی ہیں تو لوگوں نے بڑا موازنہ کیا محترمہ بن عزیر بھٹو سے کہ اسی طرح وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جاتی تھیں زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تو یہ جمہوریت بہترین انتقام ڈیموکرسی بیسٹ ریوینج یہ ریوینج اس طرح سے لیا جا رہا ہے اور پھر تو یہ جو جن چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمدردی دکھایا جاتا تھا کس طرح قانون کو پامال کیا جاتا تھا جی آمریت تھی یہ سب کچھ تھا وہ سب تو ریپیٹ ہو رہا ہے کیا یہ کافی ہے کہ مصدق ملک صاحب یا دیگر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے تھا ان کے اوپر ہاں جو انہوں نے کہا ہے تو قانون کے مطابق چلنا چاہیے لیکن یہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے بھئی حکومت آپ کی ہے آپ پھر اس طرح کیسے ہونے دے رہے ہیں پھر آپ چھوڑ دیں بتا دیں کہ پھر آپ کی نہیں سنی جاتی یا آپ جن پولیس والوں نے یا جس نے بھی یہ کیا ہے غیر قانونی کا میں ہتھکڑیاں بھی لگا رہے ہیں آپ کے پتہ نہیں کوئی بھاگ جائے گا لیکن کالا کپڑا تو دہشتگردوں پر بھی نہیں ڈالتے اس کی کوئی شناک پریڈ کروانی ہو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ سب جو کی ہے کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یہاں تو پچیس مئی کا ہم نے دیکھا بغیر وارنٹ گھروں میں گس رہے ہیں اور بچوں کو احراسہ کریں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ تو ایک عجیب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جیسے یہ انتقام دکھانا ہے کہ بھئی اب حکومت میں آگئے ہیں تو آپ دیکھیں جہاں تک ہمارا زور چلے گا ہم کریں گے اب یہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ صدیق جانگ میں دیکھ رہا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو تھے ہی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس نے کر دی خلاف کون لے جا رہا تھا اب یہ ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا آئندہ کو ایسے اسامہ اس ملک میں اور ہوتا کیا ہے سیاسی انتقام کے علاوہ اس ملک میں ایسے ہی تو گرفتاریاں ہوتی ہیں یہاں پر دہشت گرد بھی آزاد ہیں یہاں قاتل بھی آزاد ہیں یہاں پر سب کو پتا ہے قاتلوں کو بھی پتا ہے ہم قتل کر دیں گے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ریپسٹ بھی آزاد ہیں اور پکڑا جاتا ہے صرف اس بات پر چیف الیکشن کمیشنر کو منشکیو کہہ دیا اس بات پر گرفتاری بھی ہوتی ہے سیاہ کپڑا بھی ڈالا جاتا ہے ہتھ کڑیاں بھی لگائی جاتی ہیں بچیوں سے ان ماسوم چھوٹی چھوٹی بچیوں سے جن پر بھی بات کی جاری ہے ان سے ان کے باپ کو ملنے بھی نہیں دیا جاتا اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا واقعی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں یہاں پر دہشت گردانہ حملہ ہو جاتا ہے یہاں پر پارٹی کی تنظیم سازی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر صحفیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے یہاں پر سیاسی انتخام پر جو ہیں وہ کیسز بنائے جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر گھڑی موضوع ہوتا ہے یہاں پر منشی موضوع ہوتا ہے یہاں پر الیکشن کمیشن موضوع ہوتا ہے یہاں پر جب اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں اسامہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں وہ قاتل معصوم بچیوں کا ریپ کر دیتے ہیں وہ دہشت گرد جو مسجدوں میں گھس کے پہلی صف میں بم دھماکے کر دیتے ہیں کیا وہ کبھی پکڑے جائیں گے کیونکہ ہماری پریورٹیز نہیں ہیں ہماری پریورٹیز یہ ہیں کہ اپنے جو سیاسی عریف ہیں کب تک ان کو جیلوں میں رکھنا ہے کون کون سے مقدمات بنانے یہ صرف پی ڈی ایم نہیں کرتی یہ سب کرتے ہیں یہ سب کا کام ہے جب ہم یہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے نا تب ہی ہم اپنے ملک میں کچھ کر پائیں گے سیاسی اندخام یہ معاملات لیکن افسوس ہے اسامہ ہم نکلتی نہیں ہے اس چیز سے ہمیں اس کے لئے کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے آپ کی بات اس طرح بھی بلکل صوفی سے درست لگتی ہے کہ اگر ہم صرف حکومت کے اجلاس دیکھ لیں پریس کانفرنسز دیکھ لیں کابینہ کے اجلاس دیکھ لیں ان کے فیصلے دیکھ لیں کتنا ٹائم اس چیز میں گزارا جاتا ہے عمران خان صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے اپنی بلکل سٹریٹیجی کے حوالے سے اور کتنا وقت اس چیز میں صرف کیا جا رہا ہے کہ اچھا درشت گردی کے خاتمے کے لئے کیا کرنا ہے یا مہنگائی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے لوگوں کو لیف کس طرح دینا ہے اس میں نہیں نظر آیا تو صدیق جان کیا جب بھی یہ حکومت ختم ہوگی ان کے تو پتہ نہیں کب تک ارادہ ہے کیا ان کی لیگیسی ہوگی میرے پاس صرف چند سیکنڈ ہے غلامی چابی والے کھلونے کٹ پتلیاں غلام جو حکم آتے ہیں اس کی تعمیل جی سر یس سر حاضر سر یہ ان کی لیگیسی ہوگی اور پھر یہ اگلی الیکشن شاید اسی بھی ہم نے غلامی خوب کی ہے روگے ہم دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوہیکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے